بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خان ہوں اسلامی دنیا ہو میڈل ایسٹ کے عرب ہوں یا یارب کے عیسائی ان سب کی نظریں ترکی کے اوپر ہیں اور اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے لگ بگ دو ڈھائی سال رہ گئے ہیں اور اس کے بعد معایدہ لوزان کی مدت ختم ہو جائے گی جو بھی کوئی اس سے انٹرنیشنل معایدے ہوتے ہیں سو سال کے بعد وہ اپنی وقت خو جاتے ہیں معایدہ لوزان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا دوہزار تئیس میں اور پھر ایک نیا ترکی ہوگا اس بارے میں رجب طیب اردگان کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ترکی بدلنے جا رہا ہے دوہزار تئیس کے بعد ترکی وہ نہیں رہے گا جو دوہزار تئیس سے پہلے ترکی ہوا کرتا تھا یا خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد گزشتہ سو سالوں میں جو کچھ ترکی کے ساتھ ہوا ہے ترکی کے ساتھ آئندہ نہیں ہو پائے گا ترکی کو بہت ساری سہولیات مل جائیں گی بہت ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ترکی کھل کر وہ سارا کچھ کر پائے گا جو اس سے پہلے وہ نہیں کر پا رہا تھا اب رجب طیب اردگان دوہزار تئیس کے بعد کیا کریں گے اور ترکی کیسا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دوہزار تئیس پاکستان میں انتخابات کا سال ہے اور اس سال پاکستان میں بھی فیصلہ ہوگا کہ یہاں کس کی حکومت بنے گی لیکن بہت سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں اور اخبارات یہ لکھ رہے ہیں نہ صرف ترکی میں میڈل ایسٹ میں یورپ میں بلکہ دنیا بھر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹائٹل ہے ٹائٹل آف نیو سلطان یا خلیفہ کا وہ رجب طیب اردگان حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اسلامی دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں اور خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے یا خلافت عثمانیہ جیسی طاقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں ان میں سے کچھ پندرہ سولہ اقدامات میرے پاس لکھے ہوئے ہیں اور ان کی ڈیٹیل مختلف اقبارات میں چپی ہے ان پہ آرٹیکلز لکھے گئے اور طیب اردگان کی شدید مخالفت کی گئی ترکی کے باہر دنیا نے اس کی بہت مخالفت کی ہے لیکن طیب اردگان نے ایسے پندرہ سولہ کام کیے ہیں جس سے نظر آرہا ہے کہ ان کا ارادہ کیا ہے اور وہ معایدہ الاؤزان ختم ہونے کے بعد کیا کرنے والے ہیں دوہزار تئیس کے بعد جو لوگ معایدہ الاؤزان کے بارے میں نہیں جانتے میری ایک ویڈیو میں نے ماضی میں کی ہے اس میں جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب یہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں ماضی میں جو طیب اردگان نے کی ہیں خلافت عثمانیہ کی بحالی کے حوالے سے یا خلافت کی بحالی کے حوالے سے وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک دوہزار سترہ میں ترکی میں ایک ریفرینڈم ہوا تھا جس کے بعد یہاں سے پارلیمانی سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا گیا اور ایک صدارتی نظام لائے گیا اس نظام میں ایک ہی دن میں انتخاب ہوتا ہے ڈائریکٹلی صدر کا انتخاب بھی اسی دن ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کے ممبرز کا انتخاب بھی اسی دن ہوتا ہے اور اب ترکی کا نظام تین چیزوں پر کھڑا ہے ایک لیجسلیٹیو یعنی جو قانون سازی کرتی ہے ایک اسمبلی موجود ہے دوسرا اگزیکٹیو یعنی وہ صدر موجود ہے جو ملک کا نظام چلاتا ہے اور تیسرا جوڈیچری یعنی عدالت جو آزاد ہے تو اس نئے نظام میں وزیراعظم کی پوزیشن ختم کر دی گئی اور صدر کے پاس اختیارات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان اختیارات کو اس لیے بڑھایا تیب اردگان نے کہ وہ اس طرح کے اختیارات چاہتا ہے جیسے ایک خلیفہ کے پاس ہو سکتے ہیں یا اس سے ملتے جلتے اور انہوں نے اپنی پاورز میں اضافہ کیا ہے تاکہ وہ دوزار تئیس کے بعد بہتر طریقے سے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں نمبر دو دوزار سولہ میں جب امریکہ نے ایک فوجی بغاوت کروائی ترکی کے اندر تو اس بغاوت کو تیب اردگان کے حامیوں نے کچل دیا عوام نے کچل دیا اور تیب اردگان نے اس کے بعد اپوزیشن کو کچل کے رکھ دیا اور اس وقت وہ ترکی کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل طاقت کے طور پر وہاں موجود ہیں جو ان کی پارٹی ہے وہ پارٹی اس وقت ترکی کی ایک مضبوط ترین اور بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جسٹسٹ اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ان کی پارٹی کا نام ہے اور وہ ایک مضبوط ترین پارٹی کے طور پر اس وقت موجود ہے ترکی میں تیسرا ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ترکی کے اندر وہاں پہ اسلامی تعلیمات کو لازمی قرار دے دیا اس سے پہلے ترکی ایک سیکلر ملک تھا وہاں مذہب کی گنجائش موجود نہیں تھی لیکن اسلامی دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو لازمی قرار دیا گیا اور ایک ایسا محول بنایا گیا حکومتی سطح پہ کہ اسلام نماز قرآن پاک کی تعلیمات احردیث کی تعلیمات جو ہے ان کو اپریشیئٹ کیا گیا یعنی جو بچے زیادہ نماز پڑھتے ہیں اور نمازیں پنچگانہ ادا کرتے ہیں مسجد میں جا کے ان کو طیب اردگان سائیکلوں کے تحفے دیتے ہیں دیگر تحفے دیتے ہیں رمضان کے اندر ایک محول بناتے ہیں لوگوں کے گھروں میں افطاری پہ جاتے ہیں پھر اس کی پروموشن کی جاتی ہے میڈیا کے اوپر تو بقاعدہ ترکی میں ایک اسلامی نظام ٹائپ کا لائے جا رہا ہے اور اس کے لیے راہ موار کی جاری ہے لوگوں کو اپریشیئٹ کیا جاری ہے ان کی حوصلہ اوضائی کی جاری ہے جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں مساجد پہ خاصی توجہ دی گئی ہے اور اس وقت اگر آپ ترکی میں جائیں تو وہاں مساجد کے اندر آپ کو رشت نظر آئے گا وہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے مساجد کا بہت بڑی تعداد میں رخ کرتے ہیں کرات کے مقابلے کروائے جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں قرآن پاک کی جو کرات ہے اس کے مقابلے کروائے جاتے ہیں اور ترک جو ہیں وہ بڑی اچھی کرات کرتے ہیں چوتھا ایک انہوں نے جو تیب اردگان نے کام کیا وہ یہ کیا کہ دوزار سولہ میں جولائی میں جو اتا ترک کا ثقافتی مرکز تھا اس کو آلموسٹ ختم کر دیا گیا تھا اور اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا ہے اور دوزار اٹھارہ میں اس کو دوبارہ سے اس کا ایک بجٹ بھی رکھا گیا اور پھر تیب اردگان نے جو ترکی کے بیری بیڑے تھے عثمانیہ خلافت کے ان کو رینوویٹ کر کے اور یہاں پہ میوزیم بنائے ہیں اور ان چیزوں کو زیادہ گلوریفائی کر رہے ہیں جو سیکولر ترکی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں خلافت عثمانیہ کے ساتھ یا ان کی مذہبی وابستگیوں کے ساتھ تو یہ بھی ایک چوتھا قدم انہوں نے اٹھایا پانچوہ جو اہم شہرہ ہیں سڑکے ہیں علاقے ہیں حتیٰ کہ جو بہت بڑے بڑے پل ہیں ترکی کے اندر یعنی باسفورس میں یورپ اور ایشیا کو ملانے والے تین بہت بڑے بڑے پل ہیں جہاں سے ہزاروں گاڑیاں اٹھا ٹائم گزرتی رہتی ہیں ان میں جو پہلا پل ہے اس کا نام باسفورس بریج ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا بریج نیا بنا ہے اس کا نام سلطان سلیم بریج رکھا گیا ہے علاقوں کے نام بھی خلافت عثمانیہ کے سلاتین اور ان کے اہم ترین لوگوں کے اور جنگجوں کے ناموں کے اوپر رکھے جا رہے ہیں اور فتح سلطان محمد بریج جو دوسرا بریج ہے باسفورس کا اس کا یہ نام رکھا گیا ہے یہ جو تھرڈ بریج ہے جو بہت بڑا ہے اس کا نام سلطان سلیم بریج رکھا گیا ہے تو اسی طرح استمبول میں دیگر شہروں میں جہاں جہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے نئی چیزیں بنتی ہیں تو عثمانیہ خلافت کے جو نام ہیں ان کو زندہ کیا جا رہا ہے نمبر چھے دوزر سترہ میں ایک پوسٹ کی تصویر ٹویٹر کے اوپر طیب اردگان نے اور اس میں دکھایا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کی جو ففٹی سیونٹ انفنٹری آرمی ڈیویجن تھی یعنی عثمانیہ سلطنت کی جو آخری فوج کا ایک حصہ تھا اس میں ایک بڑا اہم کردار دا کیا تھا ستاونوی آرمی ڈیویجن اور اس کا جو ایک بینر تھا اس کے ساتھ طیب اردگان کی تصویر پوچھ کی گئی اور اس میں تعریف کی گئی اس فوج کی جس نے خلافت عثمانیہ کے لیے آخری حد تک لڑائی کی اور یہ ورلڈ وار ون کے اندر یہ جو برگیڈ تھی یہ لڑی تھی ساتھوں کام انہوں نے یہ کیا کہ دوزر پندرہ میں آزربائی جان کے صدر نے دورہ کیا ترکی کا تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ خلافت عثمانیہ کی جو فوج تھی ان کے لباس کے اندر ایک پورا دستہ تیار کیا گیا اور اس دستے نے پریڈ میں حصہ لیا اور جو گارڈ آف آرنر ملتا ہے اس میں وہ دستہ شامل تھا خلافت عثمانیہ کے جو فوجی تھے ان کے لباس پہن کر اور یہ بہت لمبے عرصے بعد ہوا تھا اس کے بعد یہ معمول بن گیا کہ اسی دستے کو شامل کیا گیا مسلمان سربراہ مملکت جب آتے تھے تو فلسطینی صدر جب آئے محمود عباس تو ان کی موجودگی میں بھی دستہ موجود تھا اور بقاعدہ تصاویر شائع کی گئی تھی کہ طیب اردگان کھڑے ہیں فلسطینی صدر کھڑے ہیں اور اقب میں جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے جیسے ارتگرل غازی میں آپ کو ڈرامے میں نظر آتے ہیں اس طرح کے کردار وہ ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور حفاظت کا جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں تو یہ اس پہ ایک اشتہار بھی جاری کیا گیا تھا بقاعدہ پوسٹرز بنائے گئے تھے اقبارات میں چھاپا گیا تھا ڈیولپمنٹ این جسٹس پارٹی کی طرف سے کہ طیب اردگان کھڑے ہیں اور محافظوں کے گھیرے کے اندر کھڑے ہیں اور وہ جو محافظ ہیں انہوں نے عثمانیہ خلافت کے لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس پر انہوں نے لکھا تھا کہ ایک نبے سالہ جو اشتہار آیا تھا یعنی آپ کا جو ڈراما چل رہا تھا اس میں بیچ میں اشتہار کی ایک بریک آتی ہے تو انہوں نے کہا یہ اشتہار کی ایک بریک تھی لیکن یہ نبے سال لمبی تھی اشتہار ختم ہو گئے اور دوبارہ روٹین پر معاملہ آ گیا ہے اور وہ بریک اب ختم ہو چکی ہے تو یہ تصویر انہوں نے جاری کی تھی اور اس کے پر بہت سارے پوسٹرز بنا کے پورے اخبارات میں لگوائے گئے تھے اور دوباروں پہ بھی اور مختلف علاقوں میں یہ کمپین کی گئی تھی آٹھویں ایک کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ دسمبر دوزار چودہ میں عثمانی زبان کو سکولوں کے نصاب میں شامل کر دیا گیا تعلیمی نصاب کے اندر اچھا یہ جو زبانی ترکش زبان سے کچھ ملتی جلتی ہے اسے اناتولیا کی ترکی بھی کہتے ہیں زبان بھی کہتے ہیں اناتولیا میں بولی جاتی ہے اور کئی ممالک میں یہ زبان بولی اور سبجی جاتی ہے تو اس زبان کو بقاعدہ جو عثمانیہ خلافت کے حکمران یا سالاتین یا خلافت کے لوگ جو ہیں وہ اس زبان کو استعمال کرتے تھے اس زبان کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا اس پہ بڑا تنقید کی گئی تھی اپوزیشن کی جانب سے بھی اور بہت سارے حلقوں سے لیکن طیب اردگار نے کسی کی بات نہیں مانی اور اس کو نصاب کا حصہ بنایا نوہ ایک اور کام کیا طغرا طغرا جو ہے یہ لفظہ آپ شاید پہلی دبا سن رہے ہیں یہ بقاعدہ ایک نشان ہوتا تھا یعنی ایک خطاتی کا یا کیلیگرافی کا یا خطاتی کا ایک بقاعدہ فونٹ ہے جس کو طغرا کہتے ہیں لکھنے کا ایک طریقہ کار ہے تو یہ طغرا ایک سٹیم ٹائپ کی ہوتی تھی جس میں بعض اوقات سلطان کا نام لکھا ہوتا تھا سلطنت کا نام لکھا ہوتا تھا بہت ساری چیزیں تو یہ طغرا کے تین اس کے اوپر جو ہے نا وہ تین ڈنڈیاں اوپر کی طرف نکلتی تھی آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں میری عقب میں تو یہ طغرا ایک انداز تھا اور جو سرکاری دستاویدات جاری کی جاتی تھی عثمانیہ خلافت کے دوران اس پہ یہ سٹیمپ لگا ہوا ہوتا تھا یہ لکھا ہوا ہوتا تھا اور یہ جب خلافت عثمانیہ ختم کی گئی تھی تو اس پہ پابندی لگ گئی تھی اس کے بعد یہ 2015 میں پارلیمنٹ سے ایک بل پاس کروایا طعیب اردگان نے اور اس کو افیشل سرکاری نشان بنا دیا گیا اب جو ڈاکومنٹ جاری ہوتے ہیں قطع کتابت کے لیے ترکی میں ان میں طغرا جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اس کو واپس زندہ کیا ہے دسویں کام جو انہوں نے کیا نیو جینیسریز کے نام سے نوجوانوں کی ایک فورس بنائی گئی ہے جس کو تربیت دی گئی ہے اچھا اس پہ تنقید یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک بقاعدہ ایسی فورس بنائی جاری ہے جو جگڑا کرے گی لڑائی کرے گی اور دنگا فتاد کرے گی بلکل ایسی جیزے عمران خان نے ایک ٹائگر فورس بنا لی ہے پاکستان کے اندر اس طرح یوت کی فورسز بنائی جاتی ہیں تو انہوں نے ایک نیو جینیسریز کے نام سے ایک فورس بنائی ہے کیونکہ جینیسریز کا نام پہلا نہیں ہے یہ پہلے خلافت عثمانیہ کے اندر استعمال ہوتا رہا تھا یہ فورس پہلے موجود تھی تو اس کو انہوں نے دوبارہ بنایا ہے اور نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں گیاروہ نکتہ یا گیاروہ کام جو انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ اردگان نے عثمانیہ خلافت کے ٹائم کے جو مشہور کردار ہے ان کے اوپر ڈراماز بنوانا شروع کیے جیسے ارتغر الغازی ہے جیسے درلس عثمان ہے جیسے اور بہت سارے اکمران ہیں ان کے اوپر بہت سارے ڈراماز بنائے گئے ہیں اور بڑی زبردست پروڈیکشن کی گئی پھر ان ڈراماز کو مسلمان ملکوں میں بھیجا جا رہا ہے ان کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں اردو میں انگلیش میں دیگر ہندی میں زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کو دیکھیں اور ترکوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں اور خلافت عثمانیہ کو زندہ کرنے کے لیے تیب اردوگان کا ساتھ نے یہ ایک پروپیکنڈا کا طریقہ ہوتا ہے تو تیب اردوگان نے یہ ایک زبردست کام کیا ہے بارما یہ جو سلاتین تھے عثمانیہ دور کے ان کی تصاویر جو ہے وہ اب تیب اردوگان کی تصاویر کے ساتھ وقتاً فوقتاً چپتی رہتی ہیں اخبارات کے اندر اور یہ ان کی پلٹیکل پارٹی کرتی ہے یعنی جو خلافت عثمانیہ کے جو سلاتین تھے ان کی جو تصاویر موجود ہیں ان تصاویر کے ساتھ اردوگان کی تصویریں لگا گے چھاپتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا موجودہ خلیفہ یہ ہے یہ وہ خلافت کو زندہ کرے گا اور یہ آپ کے لیے وہی کچھ کرے گا جو سلطنت عثمانیہ میں ہوتا تھا یہ آپ کے علاقے اور آپ کی عظم رفتہ وہ آپ کو واپس دلوائے گا تیروا ایک اہم کام جو اب ہو رہا ہے کہ تیب اردوگان اپنی فوج کو بہت دور دور کے علاقوں تک پھیلا رہے ہیں بہت سالے فوجی اٹے بنا رہے ہیں سمندر کے اندر اپنی فوجوں کو بہت دور تک بیج رہے ہیں تبرس کے علاقے میں جس طرح انہوں نے اپنی فوج کو استعمال کیا اور جہاں تک پہنچایا ہے اس کے علاوہ فوجی طاقت کو بڑھا رہے ہیں لیبیا میں ان کی فوج موجود ہے شام میں ان کی فوج موجود ہے عراق میں ان کی فوج موجود ہے اور آزربائی جان کو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے تو یہ ایک اور چیز ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ ان علاقوں تک واپس جانا چاہتے ہیں جہاں سے سمٹ کے وہ ترکی میں اکٹھے ہوئے تھے خلافت اسمانیہ کے خاتمے تک چودما نکتہ جو چودما کامتے یہ بردگان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آرمینیا کے خلاف آزربائی جان کی انہوں نے بڑی کھل کے حمایت کیا ہے اسی طرح وہ کشمیر پہ بڑا کھل کے آ رہے ہیں اسی طرح وہ فلسطین پہ بہت کھل کے آ رہے ہیں اسی طرح انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا برما میں یا جس کو میامر کہتے ہیں اس کے اوپر وہ بڑا کھل کر گیا انہوں نے مسلمانوں تک پہنچے اور ان کی مدد کرنے کا جو ہے وہ آزم کیا مدد ان کی کچھ حد تک کی بھی تو اس طرح مسلمانوں کے لیے پسے ہوئے مسلمان طبقات کے لیے وہ ویسی آواز اٹھا رہے ہیں جزے خلافت عثمانیہ کے دور میں ان کے حکمران کیا کرتے تھے تو یہ ایک چیز ہے جو اس طرف اشارہ کرتی ہے اور پندروا نکتہ جو پندروا کام کیا طحیب اردگار نے وہ یہ کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کی یہ تاریخی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی ممالک کو لیڈ کریں اور اسی وجہ سے عرب ممالک کو ان سے بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور وہ ایران اور ترکی کے خلاف اسرائیل تک سے ہاتھ ملانے پر آمادہ ہو چکے سولوہ اور آخری ایک اور علامت بھی ہے بہت ساری علامتیں ہیں لیکن سولوہ علامتیں جو ہیں وہ شاٹلسٹ ہی ہیں میرے پاس کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ کھولا انہوں نے وہاں پہ آزان دلوائی وہاں پہ نماز پڑھوائی اور اس کا جو وہ میوزیم کا ایک سٹیٹس تھا جو کمال ادا ترک جو فادر آف دا نیشن کہتے ہیں جنہیں ترکی کا ان کے دور میں جو سیکلر ترکی بنا تھا تو اس کو ایک میوزیم بنا دیا تھا مسجد سے ہٹا کے پہلے یہ چرچ ہوتا تھا پھر پانچ سو سال تک مسجد رہی تھی پانچ سو چھ سال تک اس کے بعد پھر گوروں کے کہنے پہ اس کو میوزیم بنا دیا گیا تھا لیکن انہوں نے واپس اس کو مسجد بنایا اور عدالت سے فیصلہ لیا آزان دلوائی وہاں نماز پڑھوائی بڑھا رہے ہیں دیکھنا یہ کہ دوزار تئیس کے بعد ترکی کرتا کیا ہے کتنا چینج ہوتا ہے اور کیا واقعی چینج ہوتا ہے اور دنیا کو کس سب تک بدلتا ہے یہ بڑے بڑے سوالات ہیں اور سب کے دماغ میں ہیں اس کے لیے آپ کو دوزار تئیس تک کا انتظار کرنا پڑے گا اور نظر رکھنی پڑے گی کہ ترکی ہر گزرتے دن کے ساتھ کیا کر رہا ہے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ